پہلے ہیلمٹ پھر پیٹرل پیٹرل دلوانے کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹسائیکل سوار کو پیٹرل نہیں ملے گا ہائی کوٹ نے پابندی لگا دی بغیر ہیلمٹ والے کو پیٹرل فراہم کرنے والے پانپس کو سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی ایڈوکیٹ ازہر صدیق کی درخواست پر حکم جاری نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کم کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائی باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری ازیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ دار حکومت ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تندوروں پر جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آرہی باہر سے گیس لینے جائیں تو ایک سو ستھر پر دوسر روپے گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکھے ان کو بھی آگ لگا لیتے ہیں اپنا آپ کو بھی آگ لگا لیتے ہیں انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیر اللہ سے کہ اس بات کا نوٹس لیں عوامی رکشہ یونین ایل پی جی کی بردی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آگئی مظاہرین کا ایل پی جی مافیا اور ذلعی انتظامیہ کے گھڑ چوڑ کے خلاف پریس لپ کے باہر احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خاتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے یقین دہانی کے باوجود ایل پی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے باعث پریس کلپ شملہ پہاڑی گڑی شاہو ڈیویس روڈ کوین میری کالج روڈ اور منہکہ سڑکوں پر شدی ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہیں شہری ٹرافک جیم میں پھنسے رہے آسیف علی زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آسیف علی زرداری نے مہدی لگالی جھومر پہن لیا جیل جانے کو تیار ہیں چو رکٹے ہو رہے ہیں چوکیدار کا کردار اہم ہے شیخ رشید کے پھر سے اپوزیشن پر وار شہباز شریف کو پاپلک اکاؤنٹس کامیٹی کا چیئرمن بنانے کی مخالفت کر دی شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اندیا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رائل پام کلب انتظامیہ تحلی رائل پام گالف کنٹری کلب کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلب میں داخلہ بھی بند ریلوے کی آرازی تین سال سے زائد لیز پر دینے پر پابندی آئد رائل پام کلب کی مینجمنٹ فرگوستن کمپنی کے سپورٹ رمضان شیخ اور مینجمنٹ کو رائل پام کلب کا قبضہ فرگوستن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم رائل پام والے باثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی آرازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریماز یونائیٹیڈ گویسٹن ہسپتال کی بہالی کامیشن چیف جسٹس نے فانڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہسپتال کی بہالی کے لیے ایک لاکھ روپے امداد کا اعلان ہسپتال کی بہالی کے لیے ساتھ رکنی سٹیرنگ کمیٹی بنانے اور ہسپتال کا گوزشتہ دس سال کا آرڈٹ کرانے کا بھی حکم جاری کر دیا کرسٹن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیویٹ کا ایک کروڑ روپے کا دیا چیف جسٹس کی کرسٹن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اقیم کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا تیسرا روز نواز شریف سے ملاقات کے لیے گھر والوں اور پارٹی رہنماؤں کی جیل آمد مریم نواز والدہ شمیم بیگم حمزہ شہباز احسن اقبال آیاز صادق کی ملاقات رانہ محمد اقبال زبیر گل اور رانہ تنویر بھی پہنچے مریم نواز گھر سے والد کے لیے کھانا لے کر آئیں دو کرسیاں اور پلاسٹک کا میز بھی جیل پہنچا دیا گیا اہل خانہ ملاقات کے بعد جیل سے واپس روانہ متوالوں کی جیل کے باہر نواز شریف کے حق میں نعرے بازی امنان خان مسنوئی وزیر آزم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے احسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے کہ نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشتگردی ختم کرنے والا جیل میں ڈال دیا گیا ملک کا مزاق بنانے والا وزیر آزم ہے سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے موامنے پر شب دباسی کر رہے ہیں نون لیگ کا تیس دیسمبر کو جوم تاسیس منانے کا اعلان قائم مقام سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس مارڈل ٹاؤن سیکریٹریف میں اہم اجلاس پرویز ملک توصیف شاہ میاں تاریک نظیر سواتی سمیت پارٹی رہنماؤں اور اہدے داروں کی شرکت انتظامات کے لیے کمیٹیاں تشکیل نواز شریف کے خلاف پاک پتن دربار ارازی کیس پر بنی جی آئی ٹی تبدیل خالق دادلک نے ذاتی وجوہات کی بنا پر جی آئی ٹی کی سربراہی سے معصرت کر لی چیف جسٹیس او پاکستان نے ڈی جی انٹی کریپشن پنجاب ڈاکٹر حسین اصغر کو جی آئی ٹی کا سربراہ مقرر کر دیا یہ ہے نیا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سے انتہائی خوش وزیر اعلیٰ پنجاب کی دیہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹویٹ وائٹ ہاؤس کے غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل خوکر اور سیف الملوک خوکر میکمینٹی کرپشن میں پیش ہو گئے ملک شفیق خوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلا میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گھرایا جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندام رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیف الملوک خوکر کی گفتگو جیہا بگا کے قریب تیز رفتار فرکٹ کی دو مورسائیکل کو ٹک کر خوفناک حادثے میں خاتون سمیت تین افراد جان بھاگ ایک خاتون شدید زخمی پولس نلاشیں تحویر میں لے لی ٹیکس اکتھا کرنے کے لیے ایف بی آ کی کارواہیاتیں تین سو پچاس پرائیوٹ کمپنیوں کے گھرد کھیڑا تن کر دیا گیا کمپنیوں کو ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نوٹسیز جاری ٹیکس کی ادم ادائیگی پر قانونی کارواہی کا اندیا جسٹریس علی اکبر قریشی اور جسٹریس عباد الرحمن لودی کے احزاد میں تقریب نامزد چیف جسٹریس سردار محمد شمیم خان جسٹریس معمون الرشید جسٹریس قاسم خان جسٹریس فاروق خان سمیت دیگر ججز اور وقالہ کی شرک جسٹریس علی اکبر قریشی کی خدمات کو سراہا گیا ہائی کورٹ بار کے وقالہ نے گلدستہ پیش کیا طلبہ کے لیے خوشخبری اب چوتھی اور پانچی جماعت کی ریاضی اور سائنس کی کتابیں آن لائن دستیاب ہوں گی صبح وزیر تعلیم مرادراز نے عرفہ کریم ٹاور میں ای لرننگ ایپ کا اجراہ کر دیا اساتذہ کو سبق پڑھانے کے لیے طلبہ کو کتاب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریب میں اساتذہ کی بھرپور شرکت جنوری سے مختلف اضلاب میں دس ہزار ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تقسیم کا آغاز تیرہ بڑے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کی ریویمپنگ کا پی سی ون تیار صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت منسٹر ڈلیوری یونٹ کا ادلاس ترقیاتی کاموں اور اصلاحاتی عمل میں پیش رفت کا جائزہ بادت روز یونیک سکولڈ میں انٹریفیت ہاتھ ملیور میریو کرسمس کی مناسبت سے تقریب صبح وزیر انسانی حقوق کو اقلیتی امور ایجاز عالم سمیق بیگر کی شرکت رہی جونڈا گے اگر ملک 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 ملنے کے نہیں منایا پیر جونڈا گے اگر ملک 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 از محمد جررت و بہادوری کی داستان بینظیر بھٹو شہید سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی آج گیارویں برسی بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار سات کو دعوت پینڈی میں دہشتگرد حملے میں جانبھاک ہوئی تھی یہ مسائلیں تصفوف کے تیرا بیان غالی تجھے ہم بری سمجھتے جو نہ بادہ خان ہوتا اردو کے عظیم شاعر مرزا عصد علا خان غالی کا آج دو سو اتیس ماں جوم پیدائش کھراجہ کی دتیش کرنے کے لیے اردوی حلقوں میں تک بہت کا اعتماد